اسلام علیکم پاکستان میں جگہ جگہ پر ہر سطح کے اوپر ایک مافیا بیٹھا آپریٹ کر رہا ہے ان تمام مافیاز میں سے ایک مافیا منرل وارٹر مافیا ہے وزارت سائنس انڈ ٹکنالوجی نے سرکاری سطح پر ایک ایسا منرل وارٹر تیار کیا ہے جو اس منرل وارٹر مافیا کی کمر دوڑ دے گا سیف ڈرنکنگ وارٹر کے نام سے سرکاری منرل وارٹر پر صرف ایک روپے فی لیٹر خرچ جائے گا ابتدائی طور پر یہ پینے کا پانی وزیراعظم آفیس اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجا جائے گا اس کے بعد دوسرے فیز میں اسی منرل وارٹر کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس اور آفیسز میں بھیجا جائے گا اس منرل وارٹر کو یوز کیا جائے گا اور اس کے بارے میں فیڈ بیک دیا جائے گا حکومت پاکستان نے سرکاری دفاتر میں نیچی کمپنیوں سے حاصل منرل وارٹر کا خرچہ بچانے کے لیے فیصلہ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ حکومتی سطح پر تیار کیا گیا منرل وارٹر متعارف کر آیا گیا ہے کنزیومر مارکیٹ میں آنے کے بعد بھی اس منرل وارٹر کی قیمت بہت ہی کم ہوگی اس کمپیر ٹو ادر منرل وارٹر باٹلز اس پہلے فیز میں سیف ڈرنکنگ وارٹر کے نام سے اس سرکاری منرل وارٹر کی پانچ سو میلی لیٹر کی بوتلیں تیار کی گئی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر دیں پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ وارٹر ریسورسز نے یہ بوتلیں تیار کی ہیں اس حوالے سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ کفایت شاری کو مدنظر رکھتے ہوئے آلہ میار کا سستہ منرل وارٹر متعارف کر آیا گیا ہے سرکاری منرل وارٹر پر صرف ایک روپے فی لیٹر خرچ آئے گا اور یہ منرل وارٹر حفظان سہت کے تمام اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے فواد چودری کا مزید یہ کہنا تھا کہ مستقبل میں تمام سرکاری اداروں میں یہی سرکاری منرل وارٹر متعارف کروایا جائے گا حکومت پاکستان کی طرف سے انٹریڈیوز کروائے گے اس سرکاری منرل وارٹر کی اگر تو کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا گیا تو پھر یہ سرکاری منرل وارٹر نیجی کمپنیوں کے منرل وارٹر کی سنت کو ان کے پورے مافیا کو مکمل طور پر ختم کر دے گا اس سے پہلے نیجی کمپنیوں کی طرف سے بنائے جانے والے منرل وارٹر کے حالات و واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ بوتلوں اور وارٹر ڈسپینسز میں فروخت کیے جانے والا غیر صحت مند یا جالی کمپنیوں کا منرل وارٹر پینے سے ہر سال تقریباً ایک میلین شہری یرکان کا شکار ہو جاتے ہیں اب اس بارے میں ملکی سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی تھی پاکستانی سپریم کورٹ میں یہ درخواست وطن پارٹی کے صدر بیریسٹر زفر اللہ نے دائر کی تھی پاکستان میں عام شہریوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں جس کا مائلی فائدہ یہ منرل وارٹر مافیا اٹھا رہا ہے سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا کوئی نظام نہیں ہے اس کا فائدہ منرل وارٹر مافیا اٹھا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ منرل وارٹر کے نام پر گندہ آلودہ اور موزرے صحت پانی فروخت کیا جا رہا ہے اس سے لوگ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان میں پانی مافیا نے جگہ جگہ فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں اس پانی مافیا کے کارندوں کو پانی کی اہمیت اور اس میں ڈالے جانے والے نمکیات کی صحت مند مقدار کا سیرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے اکثر و بیشتر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منرل وارٹر کی بوتلوں میں نلکے کا پانی بھر کر انہیں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس پانی کی فلٹریشن کی بھی جا رہی ہے تو یہ سرکاری پانی کس کی اجازت سے بیچا جا رہا ہے اکثر و بیشتر منرل وارٹر کمپنیوں کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سرکاری لائسین سرے سے موجود ہی نہیں بوتلوں میں بند کر کے فروخت کیا جانے والے منرل وارٹر میں آرسینک، سوڈیم اور پوٹاشیم کی مقدار مقررہ میار سے کئی زیادہ پائی جاتی ہے گردوں کا خراب ہونا، سیابتیز، ہائپر ٹینشن اور کینسر جیسے امراض میں اضافہ انہی کیمیائی مادوں کی وجہ سے ہوا ہے اس کے علاوہ یہ پانی جن بوتلوں میں بند کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ پولیتھن کی بنی ہوتی ہیں جو بزاتے خود انسانی صحت کے لیے موزر ہے یہ وہ مین فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں تقریباً دس لاکھ کے قریب لوگ جرکان کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں آئے دن ملاوٹ کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں ریسٹورنٹس میں موزرے صحت کھانے پیش کیا جاتے ہیں، دوائیاں تک جالی ہیں منرل وارٹر کی بظاہر صاف نظر آنے والی بوتلیں انتہائی خطرناک ہیں پلاسٹک کی بوتلوں میں بند ہونے کی وجہ سے یہ پانی اپنا میار کھو رہا ہے اگر پلاسٹک کی بوتلوں میں بند پانی کو دھوپ میں رکھا جائے تو اس میں بسفنول اے نامی کیمیکل پیدا ہو جاتا ہے جو ہارمونز کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے اس سے کینسر، بانچپن اور کئی دیگر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ریورس آسموسس کے ذریعے کھارے پانی کو صاف کر کے منرل وارٹر میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر اسے پلاسٹک کی بوتلوں میں بھر کر دکانوں پر فروخت کیا جاتا ہے اگر یہ کسی برانڈ، کسی مشہور کمپنی کا پانی ہو تو اس میں ٹی ڈی سی یعنی ٹوٹلی ڈیزارڈ سولیڈز یا نمکیات کا لیول تین سو یا اس سے کم رکھا جاتا ہے اس کے بعد اسے ہر قسم کی جراسیمی آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے جالی کمپنیوں کی بھرمار نے اس پورے عمل کو تباہ کر دیا ہے اکثر منرل وارٹر فروخت کرنے والی کمپنیاں تو پانی کے نام پر زہر فروخت کر رہی ہیں کئی لوگوں کے گھروں میں پانی کی بوتلوں سے بدبودار پانی نکلا اور انہوں نے اس پر تحقیق کی تو پتا چلا یہ پانی نل سے بھرا گیا تھا بوتلیں تک صاف نہیں تھیں اس لیے اس پانی میں بدبو پیدا ہو گئی اس کے بعد ان لوگوں نے گھر میں ہی نل کا پانی اُبال کر پینا شروع کر دیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس اکثر ایسے مریض آتے ہیں جو یرکان اور جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے پوچھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ برسوں سے منرل وارٹر استعمال کر رہے ہیں اصل میں وہ منرل وارٹر کے نام پر پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں جب منرل وارٹر مافیا کے اگینسٹ کاروائی شروع ہوئی تو کئی جالی کمپنیاں پکڑی گئیں کئی بڑی بڑی کمپنیوں کے منرل وارٹر کا میار بھی سٹینڈرڈ کے مطابق بلکل نہیں تھا کئی عرب روپے کا پانی کمپنیوں نے مفت میں استعمال کیا ان منرل وارٹر کمپنیوں کے ٹرمائن بند کر دیے گئے تھے پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ یہ منرل وارٹر مافیا ایک روپے کا پانی تقریباً باون سے ترپن روپے میں بیشتا ہے اب یہ پانی واقعی میں فلٹر کیا گیا ہے یا نہیں یہ آپ کی قسمت ان منرل وارٹر کمپنیوں کی طرف سے لگائے گئے بورز کی وجہ سے عام لوگوں کے بور خوشکوتے چلے گئے لاہور میں بورنگ کا پانی چار سو سے پانچ سو فٹ پر پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں اس سارے کیس کی سماعت اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار صاحب نے خود کی تھی ایک موقع پر تو میاں ساکم نصار صاحب نے پاکستان کے عوام و ناث سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ منرل وارٹر پینا چھوڑ دیں میاں ساکم نصار صاحب نے ایک اور بھی بہت بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ریز کیا تھا کہ یہ منرل وارٹر کمپنیاں ایک روپے کے پانی کو باون سے تریپن روپے میں فروخت کرتی ہیں ان کا پروفٹ مارجن آپ خود اندازہ لگا لیں اتنے بڑے پروفٹ مارجن کو رکھتے ہوئے کیا ان لوگوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس پانی کو پروپر فلٹر کریں اپنے منرل وارٹر کو افضان صحت کے تمام اصولوں کے این مطابق تیار کریں لیکن ایسا نہیں کیا جاتا اس کیس میں امام الناس کو یہ بھی پتا چلا کہ پاکستان میں منرل وارٹر بیچنے والی بڑی بڑی کمپنیاں اس سارے سکیم میں انوالف ہیں یہ لوگ اشتہاروں میں اور آگے پیچھے تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا پانی مکمل طور پر فلٹر کرتے ہیں لیکن یہ سب باتیں جھوٹ نکلیں سپریم کورٹ کی اس بارے میں تمام فائنڈنگز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی اور آپ خود یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ منرل وارٹر مافیا پاکستان کے عوام الناس کے پیسوں اور صحت دونوں سے کھیل رہا تھا پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کالٹی کنٹرول آثورٹی پی ایس کیو سی اے کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ کچھ ایسے منرل وارٹر برانڈ سے متعلق بتاتی ہے جو شہریوں کے لیے نقصان دے ہیں پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کنٹرول آثورٹی نے کئی کمپنیوں کے پانی کا معاینہ کیا ایک حتمی رپورٹ کو فائنلائز کیا گیا جس کے مطابق پیور وارٹر، پلس پیاس، سٹار تھری، ڈورو، ریل پلس، پیورٹ، ایلان پلس، کرسٹل مایا اور ایکوا سار یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے منرل وارٹر برانڈ شہریوں کی صحت کے لیے انتہائی موزر ہیں اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جب منرل وارٹر کے ان برانڈز کے پانی کا معاینہ کیا گیا تو اس پانی میں مختلف اقسام کے کیمیکلز اور مایکرو بائیولوجیکل اجزاء موجود تھے جنہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا پلس پیاس نامی منرل وارٹر برانڈ کے پانی میں موزرے صحت اجزاء پائے گئے ایسے پانی کا استعمال کر کے شہری جلدی بیماریوں، میدے کی بیماریوں، زیابتیز، دل کی تکلیف اور کئی اقسام کے کینسر سمیت کئی دیگر امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اب ایک طرف تو یہ منرل وارٹر مافیا ہے جو افزان سہت کے تمام اصولوں کو بروے کار نہیں لاتا ان افزان سہت کے اصولوں کے مطابق اپنا منرل وارٹر تیار نہیں کرتا دوسری طرف ہم عوام و ناس ہیں جنہیں خود بھی کچھ ڈیوٹیز سر انجام دینی چاہیے سب سے پہلے یہ کہ کوشش کریں کہ پانی گھر کا ہی استعمال کریں نل کے پانی کو اگر اچھے طریقے سے عبال لیا جائے تو وہ موزر سہت نہیں رہتا دوسرا یہ کہ پانی کے استعمال میں تھوڑی سی کیئر بڑھتے ہیں ہم لوگ پانی کے استعمال میں اتنی زیادہ شاہ کرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پانی کے ریزروائز اس دنیا سے بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے یہ پاکستان میں کسی ایک جگہ نہیں بلکہ تقریبا ہر جگہ کا مسئلہ بن چکا ہے اگر حکومت پاکستان کا بنایا گیا سیف ڈرنکنگ وارٹر حفظان صحت کے تمام اصولوں پر پورا اترتا ہے اور اس کو بے حد زیادہ مہنگا کر کے نام بیچا گیا تو یہ اپنے آپ میں ایک ریولوشن ہوگی یہ منرل وارٹر پانی کی کمی کو پورا تو کر سکتا ہے لیکن ایک حد تک پانی کی کمی اگر پوری کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے پاکستانی عوام کو خود سے آگے آنا پڑے گا پانی کے استعمال پر کوئی چیک انڈ بیلنس لگانا ہوگا دوستو اس سارے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیکھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ بھی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ